چار پنجوید چار چھوید ہوتے کیا مگدہ بھائی سہری دا ٹائم رو سے رکھن دا ٹائم کھامن پیمان دا ٹائم وڈے ویلے مگدہ بھائی چار پنجوید ہوتے تو سا مائے کوئی مسلمان رات دا اٹھے دو وجہ اممہ جی کو جگائے سی اہلیہ کو بیٹی کو ہمشیرہ کو اٹھائے کہ بھاجی ری دھو ٹکر پکاؤ اٹھا ملو لسی تیار کرو کہ میں روزہ رکھنے اور نو وجہ مائے اٹھے انہیں اٹھا ملے روٹی پکائیے بھاجی ری دیئے لسی تیار دیئے چہہ بانگئے پاؤنے ترائے وجہ حضرت نے کھامن شروع کی تے تو سا ہو میں ہاں کوئی مسلمان ہے نو وجہ اہل خانہ کو جگائے سی پاؤنے ترائے وجہ کھامن شروع کی تے حضرت نے آکے ترائے وجہ کے پندھرہ میڑ دے ہوتے کھا پی ڈندوان مار مسواگ کر کلولی کر دعا پڑی سوا ترائے تو تے بندے کیا پڑیئے دعا ٹائم مقدہ پہ چار پنجوی تے حضرت نے نیت کی تیئے ترائے پندھرہ تے ستے تو بھی نندر دی چس دیئے اگھولا نندر دا ماریہ سا سوا ترائے ستے تے سوا چار ہی پاسا والا ہے اسا سعید دی مسید تو اعلان تھے جائیں کھا منے پی منے کھا گنے حالی دا ہمیں ڈرہان تھے یہ والا اٹھا ہے دیکھ کم گول آیا ترے مطلب دا مسئلہ مسئلہ ہے چاہتا سوا ترائے تو تے بندے نیت کی تیئے دندوان ماریہ سواگ کی تیئے دعا پڑیئے نیت کار کلی کر کے ستے سوا ترائے اڑتا پہ سوا چار خاص گالے گھنٹا نیدر تکڑی آوے تا روٹی سفر کرویں دی ہے گلاس پانی دا ہوئی تھیڑے کے ہونے حضرت سوا چار پاسا والا ہے مسجد تو اعلان کڑکارا سنائے جائیں کھا منے پی منے کھا گئنے ڈہا منٹ رہا دنے والا اٹھے آئے پر ارمان کو لو پورا ہے ہونے پتہ ہون دا نیت نہ کریں دا ہونے ڈہا منٹ رہا دن تا ڈہا منٹ جو میں دو روٹے کو دو مارا کر سکتا آپ نے زیر تصور لا سکتا ہون ارمان ہے جو نیت کڑے دے دعا پڑھی دی لاج رکھیں دے تا ارمان مغرب تک ستیں دے ہاتھ و دھیں دے تا روزہ میں دے پوچھوں قرآن کو لو خدا کیا فرمیں دے نوجہ سفارہ رکو ستوہ سورة البکرہ رکو تریبی آیت نمبر ایک آٹھ ساتھ ایک سو ستا سی قرآن دے قلو وشربو حَتَّى يَتَبَشَّنَا لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ اے پیارے الفاظ پاک قرآن دے میں جا ٹاکی بولی وچ مانا کرا جو مفتیان بھی میں غلام دیگال دی تصدیق کرے قرآن دے ایمان والے ہو جے تک رات گئی نی سویر آئی نی اساتھ وارے ٹکر کھاون پیان دے پابندی لائی آموچھا نتی اٹھیا کھائی سکتے ہی پی سکتے رب دا قرآن اے ترسا ساڑھی نیت ساڑھی دعا من الفجر اے لفظ رسین دے اور لفظ حتہ بھی رسین دے قرآن دے بھام نیت کر بہرہ مجھے بھام نیت کر نو وجھے بھام کر ترائے وجھے روزہ شروع آپ نے ٹائم دے تھی اوہ پہلے شروع ہی نہیں تھی تجڑہ شروع نے جا ہوتا رٹا بے سی مسئلہ سمجنے آئے جیدہ روزہ حالی شروع بھی بھامن کو نیت دی قبالی آکے دے بھامن نیت دے شبینہ پڑے روزہ شروع چار پنج بھی تھی منہ پہلے وہ شروع تھی دا ہی نہیں این گالوں جو سہری تے افطاری سارے بازتے ہکو ٹائم ہے یہ کہنے جو کہیں دے روزہ باہرہ وجہ شروع تھی بھی کہیں دے ہک وجہ کہیں دے دو وجہ آہاں شروع بھی آپ نے ٹائم دے تھی اسی مکسی بھی آپ نے لیکن حکم یہ حربانی کرائی اور ڈاہہ منٹ تے گزار کرائی کہ نہیں دھرنا وڑا پاور دنا دبی وجہ آئے وہ پتہ رہا کہ جو سوا پائے دے سرکار ڈاو رحمنا آپ نے ٹائم اچھے اگلی گالی سنگیں روزہ نیت ناہ چار پنج بھی تے بندے کھاندے پینچیں دیر کی تے بانج نیت ناہ پانچ ڈاہ دو تے بھام ادھورہ ہے بھام ادھارہ ہے حالی آسانہ بانگا نہیں آیا نیت ناہ چار پنج بھی تے بندے نیت ناہ پنج کی تے پانچ 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 ڈاہ دے ہوتے والمغرب تک روزہ تگائے سی سواب رمضان دا مل سی لیکن روزہ گنتی وچ کہنا آسی ہیک روزہ بعد رمضان دے بھی ارکھنا بھوسے مسئلہ سمجھ آگئے اور تریشہ مسئلہ قابل توجہ بندہ نیت دا کھرہ تے ارادے دا سچا نیت دا کھرہ ارادے دا سچا رات کو سمی سانچ اشاد قریب جنے دے نیت پوری ارادہ پکا جو سویرے اٹھ سا فندے ویلے روزہ رکھے سا پر تقدیر او حال کر لکھائے ستے حضرت اٹھے سج سوا نے دے دے آگئے سج جبرہ کڑے سات دا ٹائمے اٹھ دا ٹائمے نو دہ دا ٹائمے ہون مو جا ماندہ ارمانی ہے میں نصیب دا بیکار قسمت دا مویا ہویا میری آنکھ آگر کھل دی کھان دا پین دا سیری کریں دا روزہ ضرور نیتے دا ہون کیا کراں کے وقت گزر گئے حضور دا دینا دے مو جھانا تھی اٹھی وضو بنا مسلح تے ڈھائے نماز پڑ کسا کھا پینا نیت چکر روزہ اٹھاؤں تھی نیتا اٹھاؤں چار پنجوی کلو بھامے نیتے سے دہا بجے روزہ شروع اٹھاؤں تھی سے جو تری نیت کھری آئی بندہ نیت دا سچا ہوئے نا تے سواب نو میل پاور تے جنا جدی چاہمان تے نیت نال آئے مسیدی بھامے بہرہ رکاتا پڑے مردود کو سواب ایک رکات دا ہی کہے کہنی سماجین نیت دا بندہ کھر رہا ہی را دے تا سچا ہوئے تے سواب اے فہو یہ پانی لوڑن تے نیت نال بنے تے بھی نیت گڑے دھگانا مقصد کے جملے سجدیج بیسا نکہ تھوڑا کرکا گے تھوڑا جہاں سلام پیرے دے جاتے امادہ مزید بٹا گے نیت انسان کو کھر رہی اور سچی رکھنے چاہیے یہ مسئلہ سمجھا کے مسئلہ بے کو نسامی بے کو رہلامی جس بندے دے نیت آئی کہ سویرے روزہ رکھ ساں آنکھو کھل لیے سجھ حالی تک سیر دوتے کہنی آیا سجھ سیر دوتے کہنی آیا مشرقہ لے پاس جائے بے لے نیت کرے سی کھاوے پیوے کو جھنا روزہ شروع ہاں اگر سجھ سیر کو لے ڈھال گئے وال بھامے نیت کرے سی روزہ ہون شروع نہیں دی دا جو ہون اکثر حصہ دی دا گزر چکی اترائے مسئلے اور چوتھا مسئلہ روزہ دا سیری افتاری دا سامات فرمے سے چوتھا مسئلہ ہے کہ بندہ اٹھے روزہ رکھن دی خاطر سہری دی خاطر بندہ اٹھے ٹائم اتنا ہے غسل کریں دے تا سہری بین دی سہری تو بین دے تا غسل بین دے کم دعائیں اہم ہیں مسئلہ سمجھانا بھائیں ٹائم اتنا ہے اگر دھان دے تا ٹکر نکھا سکتا دھان بھی فرض ساری دی بھار دے پاندھ کو دے کے ٹکر والا فرض اگر ساری دی بھار سارا پاندھ بغیر کھا دے پی دے ہولے دل دا بندہ دا نہیں کر سکتا سہری ایک برکت تے نیمہ تے ہون دین کو پچھتے ہیں جو ٹائم اتنی ہے پانچ سات منٹ اگر دھان دے تا سہری بین دے سہری کریں دے تا دھامن دا ٹائم نہیں بچ دا پاندھ حضور دا دینا دے سہری پہلے دھامن با دے جیرہ جگ پانی دا جناب دے سامنے ہی پانی میں چو گلاس پانی دا گئے کلولی کر غرارے نال تکڑی کلولی چا کر نکج پانی پا سہر چک اثر دماغ تک لو فرض ادا تھی گئے ہون تسلی نال روٹی گا وَلَا بَنج کے ٹُبِّ بَیْلَا پانی نال وَلَا اے مُوَج پانی نَبَاؤ لو فرض پہلے دے تری جا با دے فرض بھی پورا غصولی پورا روزہی پورا نمازی پوری روزے نال بندہ ستے کے احتلام تھی گئے ہی دے بندے دا کوئی قصور نہیں احتلام نال یا خیصہ دا رد و بدل ہون دے یا مسانے دی کمزوری ہاں بندہ ننگیا تصویرہ تا ننگیا فلمہ نہ دیکھے اے والوں دا اپنا کرتو دے پیا گو ہون دی ہے کہ اپنی بدعملی ہو سی روزہ بلائی نہیں تردہ بندہ روزہ رکھ کے ستے احتلام تھی گئے احتلام نال روزہ نہیں تردہ ہون بندہ اڑسی غصول کرے سے موج پانی پیسی پر غرارے نہ کرے سے ناکہ پانی پا کے پر سہنا چھکے سے پورے جسم تو پانی وہاں دے سے غصولی وہاں روزہ ہی چلتا پہ نمازی چلائی رہا بندہ کتنا لے روزے نالے الٹی آگئی ہے کیا آگئی ہے الٹی اپنے آپ آوے بندہ جان کے الٹی نہ کرے کوئی جا رکھان دے ہو چھتلا گیر لائے اسے مولا اٹھی نہیں سکتا انہوں دا مسران جے پیا الٹی خود بخود آوے اپنے آپ آوے دھیر آوے یا تھوڑی آوے الٹی بھا میں خون دیئے شالہ کہیں گناہ آوے بھا میں پانی دی الٹی ہے بھا میں ٹکر دیئے بھا میں کھنگھار بلغم دیئے الٹی اپنے آپ آوے چاہے خون دی چاہے پانی دی چاہے ٹکر دی چاہے کھنگھار دی الٹی جری اپنے آپ آوے روزے کو بھنے دی نہیں مسئلہ سمجھا گئے اور بھی ہے مسئلہ قابل توجہ کہ رو سے نال ہا بندہ حجامت کرے اس عربی حجامت یہ سارے بطنی نا حجامت دا مانا ہے کھٹا خون کڑھا من دی خاطر رگ کٹوامنا پچھنے لوا منا یا جلم لوا منا کو یاد ہو سی پرانا لوا کہیں دا جلم لے اندین مارکہ تھی ٹکڑے کے جو کھٹا خون جلم پی وین دی تے جائیں والے کھٹا خون مارکہ کٹوے اندین تے والا پیار تے تمیز نال الوین دین ہون جائے کھڑے کو وہ کرانٹہ لیتا رہے کہیں نہیں سمجھے ہون جائے کھڑے کو وہ غصے تھی آواتے بچا کیا ہے کچھ خون کھٹا کچھ والا ہے ماما اولاد کو دھویں جہاں بدھنا بدھیں جہاں پا گھنگھوٹی وے تے لا الہ الا اللہ دی لوری تے چھاتی نا اللہ میں نا تے قرآن دے بولی آج کل ای موبیل جو روز گئن ماما سٹیسن مال کو گھنگھوٹی وے جتا لمحے تے جھوٹا تیرے ڈاڑ کے خاندان کو ولایا اوپے تے تیرے ڈاڑ کے خاندان کو ایک کتا جیر لے چپرا تھی یا ڈاڑ کے گھنگو بھاؤں کو دے یا مام کے گھنگو اے بھاؤں کو ماں سکھائی نرازتی گئے ہو تل وطنی گالی پر اندے میں اثر ہوں دے بزرگ گھنگی جڑی مطلب اتات تے ایک نتیجہ ہے پہلے کلمے دی بولی تے قرآن دی پیاری تلاوت دی آواز ہوں دی پندرہ ستارہ اٹارہ سی بارے اولاد بالک تھی مطلب علامن دی تھی تا ستارہ سی بارے سونا ہی بین دی ہون چوتری سال دے چوویس سال دے نہ پہلے کلمے دا پتا ہے نہ غصو دا پتا ہے نہ سیری افتاری دی دعا آنی ہے وجہ کیا ہے کچھ بدھڑے دی مار ملی ودی کچھ محول نے خراب کی دے کچھ کھٹا مٹھا خون رہ لیا ودے جو جے کلے گو وہ کرنٹلی تا رہے خون کڑھامن نال روزہ نہیں تردہ ترسا کے مریض دوتے جو ڈندوان مسواگ سنہ ہے سکہ ہے تاسہ ہے پروتہ ہے خوش کے تر ہے مسواگ نال روزہ نہیں تردہ سرمے نال روزہ تیل نال میدھی نال رگڑے نال تے مالش نال بھی روزہ نہیں تردہ گانی سمجھے جاں پہن اگلی گال قابلت ہوئے جو روزے نال ہے بندہ بخار آگیس سرے دردے ڈھڈے دردے پتھری گردے وچھے اور تکلیف کافی ہے جوان کو گھن کے ہیں ڈاکٹر کلو وہاں دے یا ہی دا روزہ کھل باؤ ہو جائے کوئی انجیکشن تے ٹیکہ لگاؤ ڈاکٹر کو آگو اینچہ ٹیکہ لگا جیڈا فقط کوسہ تے درد ہٹاوے میدے کو طاقت نہ پچھاوے تے اینچہ ٹیکے نال بھی روزہ بھاں میں ٹیکہ رگ گالا ہے تے بھاں میں گوشت گالا ہے ٹیکہ روزہ کو تروڑ سکتا جنہا فقط کوسے تکلیف کو بھجاوے اگلی گال ایک بندہ اینچہ ہے روزہ نالا کھڑے ڈھٹے ہاتھ پیر مڑ گئیں رندوان پائے گئیں اکھ تاری بات کے کھڑ گئیں دورہ پائے گئیں جا گئیں اوہ دے روزہ کھلوا ہونا تا جنہ بھین دے یہ کھڑے سر دی اوہ بھال بھی ہے کائنی سمجھے میرے کیا لے مطلب جنہیں دے ہوتے وقت ایسا کہ اگر روزہ نسے کھلویں دے تا بندے دی جان کو خطرہ آئے پاک حضور دا دین آدھے روزے دی خیرے جنہ بچا گئیں ملے کوئی کرزہ ساکھو لے سیسا ہی جب میں نے ٹھیک تھی آتی ہیک دا ہیک ہیک در حال ساتھی کہہ اٹھکائیں نہیں ایک وزن فقط قضاء ہے ساتھالا کفارہ ہونا کر کہیں دا ہاں پتک دے جو میں روزہ رکھا کہ دہیں میں کوئی بولا نہ پائے مجھے کہ دہیں دورہ نہ دیویں نئے مردان میں مسئلہ دا صحیح ہے نا ان نیکیں کو دا اونے سلام دی گیا میں انہیں کو آدھا جنہیں دا ہاں پتک دے باقی دا میرے سیرتے تاج ہو نا توارا آقد میں جا خاکا ہوئی واپس آنے بیا مسئلہ بھی غورنا سون روزہ دار کو روزہ پر گیا بھول ہے بھول کے مندہ نور روٹے ہی کھا بیٹھے گلاس پانی دا بھی بھول کے کھا پی نکار دے پچھے یاد ہے پتہ دی خیر تے کوتے کیا ہی روزہ ہی حضورت دینا دے ٹکوری تے کو پنہ روزہ ہی ہے پی آگر جان کے کاروائی کرے سین تا ہیک دے بدلے ایک ایٹ ساٹھ این جا جو اٹھونجہ رکھ کے ایک روزہ چھوٹ گیا تا ترپیب مڑمڑو جان کے نہ بھنی بھول کے بھول میں پانی پی وہاں میں ٹکور کھا وہاں میں چاہ پی یاد آویں جری شموعے چی کو بھارو بھکا سات جری چلے گئے ترے پیٹ دی مہمانے رازی رو رحمانے پاک حضورت دے پیارے دین دا اعلانے یہ ان ترہ چار مسئلے رہے ہیں روزہ دے ایوان مسئلے پکے ایوان جو بھیک کو رہ لامے جانن والے نے کو معذرت بینے کو میری گزارش بیا مسئلہ یہ ہے پی آج جو روزہ دار کو روزہ پر وہاں کو بھول گئے وہ بھول کے کھانا پینا بیٹے دیکھن والے کو پتہ ہے جو ہی کو روزہ ہے یاد رویس ہو جب میں کو منجھا دے سو دساؤ حضورت دین آدھے ہٹکن تو پہلے اندھے جسم کو دیکھو اگر اے ٹھیک تھا کا موٹا تازہ جسم میں تکڑا ہے والا یاد رو کا کا کتھا تاکودہ روزہ ہے بھیرا بھریک دے پیرلا ٹکور بھوکا روزہ نبھا یعنی اگر اے موٹے تاسے جسمالات والا کو یاد ریواؤ اگر کوئی لسہ ہے چھمک دی چھمک ارجول برا ایمہ جا کو ٹورجے دھابے آدھے پتہ لازوکی والا بھول کے بیٹا کھان دے حضورت دین آدھے تون کانڈکاری کو تصالی کرانے یوتیم ہو رب وہو ویس کی کھوین دے رب پہ پلین دے رب پہ تیکو کیا تو سہر دیتی آخری مسئلہ قابل توجہ مسئلہ ہے بیا کہ تراوی انجے روسہ انجے نماز انجے ایک گانڈویاں ابادتہ نہیں تراوی انج روسہ نماز ایک بندہ ہے چاہے تراوی نہیں پڑھ سکیا سفرے چاہ بخارے چاہ جہالتے چاہ سستیوے چاہ تراوی نہیں پڑھ سکیا سہری کریں روزہ رکھیں روزہ بہواہ ہو سکا اور بیا یہ چاہے روسہ نہیں رکھ سکتا مریض ہے پروکا کو بھا میں کرسی تے بھاہے بھا میں تلے پلتی مار کے بھاہے تراوی پڑھ قرآن ہی سوڑ مسئلہ سمجھا کہ روسہ نہ رکھ سکے تراوی پڑھ تراوی نہیں پڑھ سکیا پر روسہ رکھ نماز نہیں بھی آن دی پکا پر روزہ کو چلا نہیں سمجھے گالیاں انہیں تراوی انجے نماز انجے تے روسہ انجے پیائے چند باتاں اور میں تو پہلے علامہ سے بھی اشارہ لے گے انفاسے میں بھی ارس کر رہے ہوں آج الحمدللہ فی رمضان المبارک دی روحار ہے آمن والی رات اکوی رمضان دی رات اکوی رمضان تریوی رمضان پنجوی رمضان ستاوی تے انتر یہ کتی راتا ہیں ہنائے راتیں جو ہک رات وہ شب قدر آدن لیلہ تل قدر آدن اور وہ لیلہ تل قدر جڑیے خیر من الف شہر ہزار مہینے مسلح تباہ ربنا الالامن ایک پاسے ہکی رات ہزار مہینے کو اگر پھیرو سالیں آلے پاسے تقریباً تریاسی تو چوراسی سال بڑھ دیں تریاسی چوراسی سال تک نہیں رات ربنا الالامن ایک پاسے تے ہکی رات ربنا الالامن او پیاری رات ہنائے پنج راتیں میں جو ہک رات ہے اکوی رمضان تریوی پنجوی ستاوی تے انترین یہ جڑے اتقاف بہن دن مسیح تیمچ مہمان تھی انہیں دا اصل مقصد ہی رات دی گول ہے جو ہی کو گولن ہے جڑے اتقاف بہن سن وہ انہیں راتیں کو رات کو نہ سمین ساری رات جاگ دے رامن ربنا الالی دے رامن عبادت نفلی ہے قضاء نمازہ ہے درود ہے دس بھی ہے تلاوت قرآن اے چنگی راند رسائی رہو یار دے ذکر جو وقت نبھائی رہو انہیں کو تاہ لیلت القدر مل ویسی جڑے ایسا اتقاف نہیں بہت سکتے ضرورت سواب دی ساکو بھی ہے لہذا آج والی رات چار رات بھی یہاں تاک یعنی تاک رات آخری دہا کے جان ہنائے میں جو کوئی ہک رات لیلت القدر یہ جتنے تشریف فرماؤ ادھیں تو آرے سارے کرنے کوئی کاؤ گھتے جو سونے دا طولہ ہزار پیدا فتکاڑی آسی ادھیں دیکھیں کتاں کر جاتے دکان دا نان اگر کوئی آنکہ ایک روپین پیکج لگ دے تو مہینہ کھول کے گال کرو انگلی بلین دا ریکھیں کیا رلاونا پہنڈے ملاونا کیا پہنڈے اے پیکج میں تیکو چاہ سرین عبادت دا رحمت دا پیکج خدا کو بھی چاہ سرین مصطفیٰ کو بھی چاہ سرین لہذا تریاسی چوراسی سال دی عبادت حکرات جمع ہوئے تائیں بزرگ نوجوان کو بھی پننا چاہی دے میں بیکار کو بھی حصہ گھلنا چاہی دے اللہ تعالی اس معفل کو عرص مبارک دی تقریب کو اپنے بارگاہ ویج قبول اور مرضور فرماوے حدیث پاکے حدیث پاکے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بلال دی آزان سون کے ٹکرکلو دور نہ تھی وائے جے تک ابنے ہوں میں مکتوم آزان نہ رہے انہوں نے ٹکرکلو بلے نہ تھی وائے یہ معرکہ اتھاؤں کچھ کا ڈیبت گال ہے کہ جڑی آزان سالی توالی ای پیاری پٹی دو ہوتے اے آزان ہوں دی فجر دی نماز واسطے اگر کوئی آزان ہوئے تحجد واسطے ول آزان دے ٹیمی کھا آزان تو بادی کھا جڑی آزان ہوئے تحجد واسطے اون آزان دے ٹیمی کھا سکتے آزان تو بادی کھا سکتے تجڑی آزان فجر دی نماز واسطے این آزان تو باد کھا من بھی جائز کو نہیں پی من بھی جائز نہیں ہو سکتے آزان ڈیون والا مولوی صاحب آپ سوا پانچ واجے بارو آیا کھڑا ہوئے آزان تا ہوں ماشاءاللہ آسان تا ڈیون والا آزان چار پجھات یا پانچ بجے این تا کھان دا رہا سی ان دا روزہ سوا بجتا ہو سی گنتی بجتی کہنا ہو سی سیری افتاری دا خیال فرض ہے چونکہ رب نے سا کوئی ٹائم دیتے آسان ٹائم دے اندر ہی رہا ہونے ایک میں تشریف فرماتے ہیں بزرگ نے فرمائے کچھ چند اشار بابا جی دی شان ہے امیر المجاہدین حضرت اللہ محافظ خادم سے رزوی نور اللہ مرقدا شائرہ دے بابا رزوی خل دے جائی ہومنی دل موچ دا ماریا نہیں بھلدا بابا رزوی خل دے جائی ہومنی دل موچ دا ماریا نہیں بھلدا جی میں پیڑویچ آن کے دشمن کو جی میں تائیں للکاری نہیں بھلدا این کمرنا موسی ریسالت تائیں شیر دا بہرہ نہیں بھلدا سنیاں کو تیدا حشر تنین لبیق دا نعرہ لبیق لبیق لا رسول اللہ لبیق 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 اور نعرہ ہے کیا شائرہ دے سکھ انگریس گرار یہودی کوچھ ہیں جنہاں کوئی نعرہ سون کے اکھی دا کوئی دھارہ پون دے ہاں پھتک دے ہاں مٹھے جانے وہ بیمان کونے دارہ سون تیری گال نہیں ہے تکڑے نام راب دی گالے جنہاں نعرہ سون کے ہل لڑ پائے میں دے اندہ آسینہ ڈلڑ پائے میں دے چیتر لڑ پائے میں دے وہ کونے سیکھ انگریس گرار شہودی دہشت گرد دجال برو دی سون لبیق تا زفر نارا ہون بھی ڈڑ دے ہی ٹرامپ تے مو دی آخری ربیوں شائرہ دیں پاکستان اٹک دی دھرتی دیں ایک واقعی بشر دلے رہا ہاں دل دی دھڑکن مومن علیت منافق کان انیرہ پہرے تار نمو سے رسالت نانے رکھدا جرت وی ڈھیرہ ہون دا راسی ذکر ہون ما شر تا ہی سارا بابا ریز وی شیرہ علامہ محمد انوار صاحب ساری رفیق سبھار 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 تارے قط میں نبو اچھے سبھار زندہ باب دین آیا دین آیا مطلب ایم پی ایم این اے وزیر مشیر صدر جتنے بھی افیسران انہار بندہ قرآن کھول کے وال فیصلہ کرے جو رب بتائیں کیا کہ میں کیا کر پاکستان حضور نوکر جین دے لیکن ایک کام کرنا تائیں حالی اصد پرچان دل سل کار گان مل مو گ پو ل تھم ب کمبیں سول گیں سڑکیں سائی ورز کھالے نالے آبیان بڑوار گھانے تھانے ایم مطام کو جان چھڑا جے کو پرچی دے ایک ایم پی اے بانگی مجھرے نتی بنے سین مانا لگ گرنے شراب جا بٹھا نو عزت بپار سارے سود نو رشوت نو مکسک نو ملا 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 چور ہاتھ کٹیں ڈاکو کو سولی تے چڑھا آب آسان دیویت جمہ آب پڑھا مرت نہیں کیا جو ساری غلامی کر ستے دین دی غلامی کہنے کرنی ہے جب ایم پی آسان دیویت ایم نے جمہ پڑھا آب مسید جب باہر آئی دیکھی یہ آپ نے پرچی کو آپ نے جو گا گو گا آپ جو گا آپ جو گا نہ دین جو گئی بان اللہ تعالی اسا کو دین والی پیاری حکومت نصیب فرما شبینا قرآن جائز اول تک ان کے آخر تک کم از کم ایک بند سن دا رہ جے کر کوئی سنن والا نہ تو لوگ ایک بندہ اول تو آخر تک پڑے ایک مسئلہ اتقاف بھاون والے دا جان کے یا بھول کے روزہ چھوٹ گیا اتقاف تروٹ مسئلہ سمجھا کہ پرچی پاونہ لکی انامی سکیم موڈر سیکل کہیں کو پہلی پرچی مل دی پانج دار تک موڈر سیکل مل نو لکھ پانج دار تبیہ تسان جوہ کہکو آدھے ایک کنگ لگی جو لکھ دی چی دی نو لکھ چکی آدھے یہ جرہ ترے بچے کو پلوتے ریسی سوخن آدھے یہ تا جوہ ہے جوہ کہکو آدھے شرط دہا شرط نہیں لگ دی بھت 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 پلانکار یا بوتل تو پلاوی یا میں مویا بیٹھ یا بوتل جوہ آئے وعدے گال این ہیں وعدے کہنا این ہیں جو این ہوئی تا کڑھائی میں کھوے ساں نہ تا کڑھائی تا کھانا 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 ایک کڑھائی نہیں جہانمی انگار اے بھی جوہ پت 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 جان دی وعدے گال این ہیں وعدے گال این ہیں این ہوئی تا ہزار تولے این ہزار مائر سا اے جی جائیں ولی شارطہ بجنا شارط دا نا ہی جوہ آئے محمد انوار سب سار زفیق سفر تشریف گینہ سر نات پر سن اتباد علامہ غلام مصطفی ندیم سب اگاہی دیسنگ پروگرام دے دیسنگ دیسنگ دیسنگ